پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحانی نسبت ان کو عطا فرمایا تھا یہ افغانستان کے سادات میں سے ہیں اور افغانستان سے چلے ہندوستان کی طرف یہ نسبت الہی نسبت مارفت کو ڈھونڈتے ہوئے اور وہاں سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ تھے شاہ رحم علی صاحب ساڈھوروی ان سے وہ بیعت ہو گئے اور نسبت قادریہ کو حاصل کیا اور جیو روحانیت کی ترقی کی نسبت قادریہ کے بعد پھر وہاں شاہ عبدالباری صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ جو گزشتہ جو اس میں نشست میں ہوا تو شاہ عبدالباری صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تاکہ جو یہ نسبت چشتیاں کو بھی حاصل کریں چنانچہ چشتی نسبت کے اندر بھی تکمیل کی انہوں نے اور عجیب و غریب اللہ تمہارک و تعالیٰ باطنی اثرار ان کو عطا کر رکھے تھے اور باطنی قوت نسبت بڑی قوی تھی لکھا ہے حجوت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید عبدالشہید رحمت اللہ علیہ بریلی یہ سہارنپور تشریف لائے تو مسجد دیکھی تو مسجد کے اندر تشریف لے گئے کہنے لگے کہ یہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں تو لوگ نے بتایا ہاں یہاں شاہ عبدالرحیم صاحب رہتے ہیں کہ اچھا وہ مسجد کے اندر گئے دیکھتے ہوئے تو وہاں دیکھا شاہ عبدالرحیم صاحب کا حجرہ ہے اور سید عمد شہید رحمت اللہ حجرہ میں داخل ہو گئے اور کیوار اندر سے بند کر لیا اور دونوں بزرگ جائے اندر حجرہ کے اندر موجود ہیں اور وہ اپنی روحانی مراقبے میں بیٹھ گئے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب دونوں نکلے ہیں تو شاہ عبدالرحیم صاحب روتے ہوئے نکلے اور سید عمد شہید رحمت اللہ مسکر آتے ہوئے نکلے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ دو تین مرتبہ یہ صورتحال پیش آئی پھر اس کے اندر مراقب ہوئے پھر جب نکلے ہیں تو شاہ عبدالرحیم صاحب روتے ہوئے نکلے اور سید عمد شہید رحمت اللہ علیہ مسکر آتے ہوئے تو آخری مرتبہ جب نکلے ہیں دونوں تو سید عمد شہید رحمت اللہ علیہ تو بالکو اپنی نارمل کیفید میں نکلے لیکن شاہ عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے باہر نکلے اس پر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اصل میں جب پہلے بعض نشستوں میں جب دونوں پر نکلے ہیں تو سید عمد شہید رحمت اللہ علیہ کی روحانی نصبت شاہ عبدالرحیم پر غالب آتی تھی شاہ عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی نصبت سید عمد شہید کی نصبت غالب آتی تھی تو دونوں دوسرے پر غلبہ پاتی تھی لہذا ایک مسکراتا ہو نکلتا تھا ایک جو روتا ہو نکلتا تھا لیکن آخر میں سید عمد شہید رحمت اللہ علیہ کی نصبت غالب آگئی لہذا وہ اپنی نارمل کیفید میں نکلے اور شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ روتے ہو نکلے تو گوہ ہے کہ سید عمد شہید رحمت اللہ علیہ کی نصبت غالب آگئی یہی وجہ ہے کہ شاہ عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ سیدہ شہید رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے اور انہوں نے ان کے دست حق پرست پر بیعت جہاد کی کیونکہ سیدہ شہید رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے مرہٹوں کے خلاف یعنی سکھوں خلاف اعلان جہاد کیا تھا اور بالا کوٹ تک جہاں وہ جہاد کرتے ہوئے اور بالا کوٹ کے اندر جہاں وہ خود بھی شہید ہوئے اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی جامع شہدر نوش کر گئے اور انہی کے ساتھ شاہ عبد الرحیم صاحب یہ بھی شہید ہوئے تو ان سے بیعت ہوئے اس طریقے سے ان کے جہاں وہ زیر سائے انہوں نے میدان جہاد شرکت بھی کی تو ان کے ایک مرید تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ لے کے بلکہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ خود بھی بیعت ہو گئے بلکہ اپنے ساری مریدوں کو بھی بیعت کرا دیا تو ان کے مرید تھے ایک عبداللہ عبداللہ نام کے تو بڑے ان کے صاحب کشف تھے ان کو بڑی بات نہیں کچھ ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی ان کے پاس آتا کہ بھئی کوئی تعویز دے دیں دعا دے دیں تو گھر میں جو ہے ولادت کا معاملہ ہے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ بیٹا ہوگا تو اللہ کی شان یہ ہے کہ بیٹے ہی پیدا ہوتا تھا بعض دفعہ کہہ دیتے تھے بیٹی ہوگی تو بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ان کو ایک خاص جو ہے وہ روحانی کشف کی صورتحال ان پر ظاہر کر رکھی تھی تو انہوں نے جو ہے ایک مرتبہ مراقبہ کیا دونوں کی نسبتوں کا سیدہ مشہید رحمت اللہ علیہ کی نسبت کا بھی اور جو ہے وہ شاہد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسبت کا مراقبہ کیا تو مراقبہ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے شاہد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے مراقبہ کیا آپ دونوں کی نسبتوں کا میں نے دو عصہ دیکھیں اصح دو اصحے دیکھیں ایک آپ کا اصحہ ہے اور دوسرا اصحہ سیدہ شہید رمت اللہ کا ہے تو دونوں کی اصحہ دیکھیں لیکھ آپ کا جو اصحہ ہے وہ بڑا خوبصورت حسین و جبیل بڑا نورانی ہے چمک دمک اور جو ان کا اصحہ ہے سیدہ شہید کا وہ اصحہ اتنا خوبصورت نہیں جتنا آپ کا اصحہ خوبصورت ہے اس سے میں نے یخذ کیا کہ آپ کی باطری نسبت وہ سیدہ شہید رمت اللہ لیکن نسبت سے زیادہ قوی ہے زیادہ عالی اور قوی ہے تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ بیعت کیوں ہو گئے ان سے آپ کی نسبت ان سے انچی ہے تو آپ ان سے کیوں بیعت ہو گئے یہ بات گئی اس پر جائے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی خاص نوئیت سے میری نسبت ان کی نسبت پر عالی ہو بلند ہو لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں آج تک نواز پڑھنی نہیں آئی تھی روزہ رکھنا نہیں آیا تھا جب سے ہمارا تعلق سیدہ مشہید سے ہوا ہے ہمیں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا آگیا اللہ اکبر ماشاءاللہ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ اللہ والوں کی نظر کہاں ہوتی ہے کیونکہ نماز کا سلیقہ مطلب ہے کہ نماز نماز ہوگی پھر ان کی کہ واقعی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جیسے کہ نماز میں بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے واقعی وہ قرب محسوس کرتے ہوں گے پھر سجدے میں جاتا ہے تو سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے تو وہی کیفیات محسوس کرتے ہوں گے تو فرمایا کہ اب تک ہمیں نماز نہیں آئی تھی ان کے ساتھ جب سے ہم بیعت ہوئے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی آگئی یعنی یہ جو عزت کا نکتہ جو ہے یہ لمحہ فکر ہے ہم سب ناظرین کے لئے حاضرین کے لئے کہ نماز پڑھنے کا سلیقہ نصیب ہو جانا سمجھو اللہ کا قرب مل گیا ہم ضربے لگائیں وضائف کریں سب کچھ کریں لیکن نماز پڑھنے کا سلیقہ نہ آئے اللہ اکبر کیا اور ٹھونگے ماری ہیں اسلام علیہ کو فارغ ہو گئے حالکہ نماز کی حالت میں تجیسے خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو جب نماز میں کھڑا ہو تو وہ اس قرب کو محسوس کرے کہ میں اللہ کی اتنا قریب ہوں اور پھر سجدے میں جائے تو وہ اس قرب کا محسوس کرے کہ میرا سر تو اللہ کے قدموں میں ہے تو نماز تو پھر وہی نا کہ نماز میں ایسا کھوب جائے کہ اس کو دائیں بائیں کی خبر ہی نہ ہو تو یہ نماز تو حضرت یہ فرمایا کہ حضرت میں نماز پڑھنی نہیں آئی ہم نے نماز ان سے سیکھی ہے یہ ان کی حضرت کی اجزو انکساری اور حضرت کہ دیکھو ایک کیسی تعلیم ہے کہ جو اصل فوکس ہے کیونکہ اصل تو نماز ہے کیونکہ عبادت کی حقیقت نماز ہی تو ہے باقی عبادتیں تو مشروط ہیں روزع کی عبادت نماز رہ گئی ہے کہ جو عمیق غریب سیت مند بیمار ٹھیکہ نا کھڑے ہو کے پڑھنے والا بیٹھ کے پڑھنے والا لیٹ کے اشارے والا ہر حال میں پڑھنی ہے تو نماز لازمی پڑھنی ہے تمہاروں مراتب عالیہ جو ہے سارے کے سارے نماز سے ملتے ہیں تو اللہ والوں کی نظر جو اپنی نماز سوارنے پہ ہوتی ہے ہم آج سوار کے روزہ تو رکھ لیتے ہیں سوار کے ذکاہ تو دے دیتے ہیں سوار کے حج بھی کر لیں لیکن نماز پڑھنے ہی نہیں آتی اسے حضرت یہ بات فرمائی بلکہ حضرت مولانا رشید امام ربانی وہ فرماتے ہیں کہ یہی جو ان کا مرید تھا عبداللہ جس کو اللہ نے یہ باطنی کشف عطا کر رکھا تھا اس نے مراقبہ کیا دونوں کی نسبتوں کا انہوں نے اپنے انداز بھی اس واقعی بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضرت حاجیم محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں یہ واقعہ سنا کہا کہ جب مراقب ہوئے تو مراقب ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاہ عبدالرحیم ولایتی شہید رحمت اللہ علیہ کی جو نسبت ہے اس میں چمک دمک ہے وہ چمک دمک ہے حسن جمال اس نسبت کے اندر یہ نظرہ دیکھا اور جو ہے سیدہ مشہید رحمت اللہ علیہ کی نسبت دیکھیں اس میں ہندیرہ ہے اس میں چمک دیئے اس میں ہندیرہ ہے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے جب وہ تعبیت بحال ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شاہ عبدالرحیم صاحب جو ہے یہ تو نسبت باطنی میں بڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں روشنی اور چمک دمک ہے اور وہاں ہندیرہ ہے اس پر حضر حکیم الامت مولانا شمعیتھانی ویرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہندیری کی نسبت کو ہندیری کی نسبت کو ظلمت کی نسبت نہ سمجھنا یہ نوری کی نسبت ہے نوری کی نسبت ہے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو نور ہے ذات باحت کا جو نور ہے وہ سیاہ ہے وہ سیاہ ہے فرمائے کہ دیکھو آنک کی پتلی سیاہ ہوتی ہے لیکن سرابہ نور ہے سارے انوار اس کالی کالی آنک سے دیکھتے ہیں تو آنک کی پتلی ہے سیاہ لیکن اس کے اندر سے نور محض نکل رہا ہے انسان سب کچھ دیکھ رہا ہے تو لہٰذا اس سے مرحظ ظلمت کا نور نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک پتالے کی ذات بہت کا نور ہے اور یہ بہت قوی نور ہوتا ہے یہ سارے نوروں پر غالب ہوتا ہے اللہ اللہ پر قبی کیونکہ باقی اللہ کی صفات کے انوارات وہ منور بھی نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی ذات بہت کا جو نور ہے فرمایا وہ سیاہ ہوتا وہ سب پر غالب ہوتا ہے اس کی مثال دے دیکھو کسی بھی رنگ کی بوتل ہو اس کے اندر آپ کوئی بھی رنگ پانی ڈالیں گے تو وہ رنگ اس بوتل کے رنگ پر غالب آ جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن اگر کالے رنگ کی بوتل ہو اس پر آپ کسی رنگ کا پانی ڈالیں گے وہ اس کالے رنگ پر غالب نہیں آئے گا کالے رنگ کالا رنگ اس پر غالب رہے گا تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قوی نور جو جو غالب علاقوان یعنی کائنات کے ایک چیز پر جو غالب ہے وہ ذات محض کا نور ہے تو سیدہم شہید کی جو نصبت دکھائی گئی ہے وہ تو ذات محض کے انوار کی جو کیفی دکھائی گئی اور ادھر جو ان کو جو دکھائی وہ صفات کی دکھائی کہ غلبہ علوان ہے یعنی لونج علوان ہے رنگوں کے اوپر غالب ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے لیکن وہاں حالت یہ ہے کہ وہ جو نصبت اس سے کدر بسوقات باز جو ہے نہ سمجھ اس سفر کے اندر ہندیری نصبت کو دے کے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ تو ہندیرہ نظر آ گیا یہ تو نہیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے یہ ظلمت کا ہندیرہ ہے یا خود انوارات کا ہندیرہ ہے کیونکہ ذات محض کا نور وہ سیاہ ہو کر وہ سب کو بغاری بہتا ہے اور سب سے زیادہ قوی نصبت ایسی کی ہوتی ابھی آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی غلاف کرنگ کالے ہی متعین ہوا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا عقص وہاں پر نظر آتا ہے کیونکہ وہ آئینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا عقص یعنی اس کی تجلی وہاں پڑھ رہی ہے اور اس کو ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کو سجدہ کر لیا کیونکہ وہ اس آئینے میں اللہ کی ذات کا عقص نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے غلافے کام پر کالا نظر آتا ہے تو مطلب یہ گوہ ہے کہ تکوینی چیزیں ہیں تو دیکھ گنگوئی نے فرمایا کہ اس کا پتلہ بھی ہوا کہ سیدہ میں شہید کے جو نسبت ہے وہ اپنی جگہ بہت قوی ہے وہ اس نسبت پر کوئی دوسری نسبت غالب نہیں آسکتا اس طریقے سے جو ہے شاہ عبد الرحیم صاحب رمت اللہ علیہ نے ان سے بیعت کیا اور ان کے ساتھ بلکی جو ہے میدان جہاد میں بھی اتریا اور شہادت کا مقام بھی پایا اور پھر آگے ان کے انوارات آگے پھیلے ان کے اور یہ چودہ سو بارہ سو بارہ سو چالیس ہجوی زیقادہ کے اندر یہ میدان جہاد کے اندر شہید ہوئے تو اس طریقے سے شاہ عبد الرحیم ولایتی رمت اللہ شہید ان کے انوارات پر اس طرح پھیلے ہیں پھر آگے یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا ہے ماشاءاللہ حضرت ویسے تو مریدوں کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بزرگوں کو کمپیر کرتے پھریں کیونکہ یہ بزرگوں کے اپنے مقاماتیں صرف وہ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے لیکن اگر کوئی مرید اتنا باصفہ ہے اور وہ یہ جانتا ہے اندر سے اس کو ایک خاص باطنی کمال حاصل ہے تو پھر کیا وہ یہ کر سکتا ہے جیسا یہ بلکل بلکل کر سکتا ہے یہ جو کرے گا وہ اس کا اپنا تو اپنی تو ایک طالبی ہوگی اصلا تو اللہ کے منشاہ کی وجہ سے ظاہر ہوگا یہ تو گوہ ہے کہ ایسی جیسے آپ دعا کرتے یا اللہ یہ چیز ظاہر کر دے اب یہ اس کا کام ظاہر کرنا چاہے کر دے کا نہیں کرنا چاہے نہ کریں اسی طریقے جس کو یہ قوت حاصل ہے وہ مراقب ہو سکتا ہے جب مراقب ہوتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے اس کو منکشف کر دے کیونکہ اللہ بھی استعداد دیکھتا ہے اب ہر ایک کے ہاتھ تو اس میں آزم نہیں لگتا اس میں آزم تو اسی کو ملے گا کہ جس کے دوست کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ہوگی ٹھیک ہے نا وہ دیکھا ہے نا کہ میرے دادا پھر قطب العالم حضرت شخص محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے لکھا کہ ایک شخص نے بہت اسرار کیا ایک بزرگ سے کہ یا مجھے اس میں آزم سکھا دیجئے تو وہ مراقب ہوئے فرمایا کہ بھائی تو اس برداشت نہیں کر سکے کہ تو رہنے دے کہ نہیں حضرت مجھے اس میں آزم مل جائے نا تو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا تو بڑی باتیں فرمایا ٹھیک ہے تو ایسا کر تو تجھے جنگل کی طرف جا جیسے جنگل میں انٹر ہو تو جو واقعہ دیکھے وہ واقعہ آ کے مجھے بتا رہا کہہ ٹھیک ہے اب وہ گیا جنگل میں جیسے جنگل میں داخل ہو ایک بڑا لکڑ ہارا بڑا بابا اس کے اوپر جو لکڑیوں کو بڑا گٹھڑ ہے اور گھاس کی ایک پورٹلی باندھی بھی اور وہ کمر جھکی بھی چلا ہارا ہے ادھر سے ایک پولیس والا اس وقت کی جو پولیس ہوگی وہ کریندہ جا رہا اسے بابے کو دیکھا اسے گالی دے کے بلائے اس کو تو بابا جی کہا جی بھائی یہ کیا تو اسے زور سے ٹھڑا مارا اس کی گٹھڑ کو اس کا گٹھڑ ادھر گیرا گھاس کی پورٹلی ادھر گیری اور ساری لکڑیں فیصل گئیں اور دو چار جو ٹھوکرے خود اس کو مار دیں وہ بابا جی گر گئے بچارے ہامتے کامتے اور ٹھوکرے ٹھوکرے مار کے چلا گیا کیوں؟ کہ وہ اپنے نشے میں طاقت کا نشے میں ہی ہوتا ہے پولیس والے کے پاس اہمی بیعت مار دیتے ہیں چلو جی فن میں مار دیتے ہیں تو اسے یہ حرکت کی اب وہ بابا جی پچھا چپ چپ کر کے جناب وہ لکڑیاں چوننے اور گاس واز لپیٹ کے گندے برکھا اب چل پڑے یہ واقعے سے دیکھا تو اس کو پولیس والے پر بڑا خصائے کتاب اتبی جی بابا جی نے کچھ نہیں کہا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا نہ کوئی اسی بات کی اس نے اور یہ مار پیٹ کے دھکا دیکھ ویسی ایک پس ایک طبیعت کا خمار نکالا اس نے بڑا تفا لیکن برداشت کیا واپس آ گیا تو بزرگ سے کہا کہ ہاں جی کیا واقعہ دیکھا انہیں کہا جی حضرت یہ واقعہ دیکھا کہتا چا پھر کہتا ہے مجھ تو بڑا غصہ ہے پولیس والے پر ایک اس کے رکھوں کہ اس بیچارے بڑے میاں کہ کیا باپ کی عمر کا آدمی ہیں کیا بتمیزی کر رہا ہے یہ حرکت ہے فرمایا کہ وہ بابا جی کو دیکھا تم نے کہا دیکھا مجھے اسم آدم اس بابا جی نے دیا ہے مجھے اسم آدم اس بابا جی سے ملا ہے اب سوچ لے کہ تجھے استعداد ہے کہ تجھے وہ کر سکتا ہے تو آج جو نہیں ہے اتنی استعداد تو نہیں ہے ہم تو فورناک پر غصہ ہے تو ہم تو اسم آدم زہمیں جلا کے رکھ دیں گے فرمایا کہ بس اللہ میاں گنجے کو ناخل نہیں دیتا ایفرٹین نے چھیل لے گا تو وہی والی بات ہے تو جیسی جو استعداد ہوتی اللہ ظاہر بھی انہی پر کرتے ہیں تاکہ اس کو برداشت بھی تو کریں ورنہ یہ ہوگا کہ وہ تو ساید دنیا کو جلاتا راک کرتا پھیرے گا یہ وجہ ہے جزاک اللہ خیر